زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سٹ ہے جب اللہ ناراض ہے تو سمجھے ہمارا بڑا ٹائم شوڑ ہو گیا اب ہمارا کرائٹیڈیا یہ ہے ہمارا لوس یہ ہے فلانا انسان ہمیں شوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی لیکن کرائٹیڈیا صاحبہ کہتا پلیجر آف اللہ کہ جب تک ہمارے پاس اللہ ہے چائے میں سڑک میں پیا جاؤں چائے میں جیل میں بھی چلا جاؤں چائے میں نہتا ہو جاؤں چائے میں دولار چلی جائے چائے میں بلکل فٹ پات پہ آ جاؤں جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے ہمی رات میں ہوں جیسے ابن تیمیا آرہی محمل اللہ نے ایک سنٹنس کھا تھا he said کہ what can my enemies do to me میرے دشمن میرا کیا کر سکتے wherever I go my paradise is with me جہاں بھی میں جاؤں گا میرے جنت میرے ساتھ جائے گی if they expel me اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لئے سیاحت ہے میں سیاحت کروں گا اللہ کے سائنس دیکھوں گا اللہ کی ہام بیان کروں if they confine me اگر مجھے جیل میں بند کر دیں گے that is solitude to me پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی بات کرنے کا میں solitude پہ آ گیا ہوں and if they kill me then inshallah I will go to paradise so what can my enemies do to me یعنی کہ اس طرح کی ہماری پاورمنٹ اتنی بادوری اتنا کریج کہ ہمارا دشمن ہمارا بگاڑ بھی کہ سکتے ہیں ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں wherever I go I carry forward my jenna with me اس طرح کے قوم کو اور اس طرح کے شخص کو کوئی شکست نہیں زکتا کیونکہ ہم زندگے میں شکست کیوں کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا کریٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے ہمارا کریٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے فلانا مجھ سے کتنا راضی ہے کہ نہیں ہے حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی مگلوں کو کش کرتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتا ہے لیکن not in the expense of ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ وتعالی یہ اپل صفحہ ہے تو جب ہم اس ذات کو شوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے اس ذات کو بلان کہ ہم کچھ کام کروائیں گے حالانکہ ہمیں اللہ تعالی کو کئی پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے پاور کیا ہے دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہے گا کسی دل میں محبت شفقت بردے گا چاہے گا اس کی دل میں ہم سے دھوڑی ہم سے محبت بڑھا دے گا یا اللہ تعالی کی کنٹرول میں